السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ رب العزب کی حمد و سنہ او نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جاتی اقدس پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام کے نظرانے کے بعد دعا ہے کہ اللہ پاک کی رحمت ہر آن ہر گڑی شامل حال ہو ہمارے بیمار سے احتیاب ہوں ہمارے رزق میں وسط اور فراوانی ہو ہمارے بچے ہماری آنکھوں کی ٹھانکھوں آج ہم جس وظیفے کے بارے میں یا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے میاں اور بیوی کی محبت میاں اور بیوی کے جگڑے آج کے دور میں ہر شخص مختلف گیریلوں پریشانیوں اور مسائل میں گرہ ہوا ہے کوئی کاروبار سے پریشان ہے تو کوئی اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے پریشان ہے پریشان اور پریشانی کی ایک بہت بڑی وجہ میاں اور بیوی کی آپس کی نا اتفاقی کا ہونا ہے آپس میں محبت نہ ہونے کے سبب اکثر میاں بیوی کا آپس میں لڑا ہی جگڑا رہتا ہے جیسے گھر کا ماحول خراب ہو جاتا ہے گھر کا کچھا ہوا ماحول بے برکتی کا سبب بنتا ہے گھر میں لڑا ہی جگڑے کی وجہ سے بچوں کی تربیت بھی متاثر ہوتی ہے اور بچے مختلف قسم کی ذہنی اور نفسیاتی مسائل کے شکار ہو جاتے ہیں جس سے ان کی پڑھائی تو توجہ نہیں لیتی جس کی وجہ سے بچوں کا مستقبل تباہ ہو جاتے ہیں یاد رکھیں میاں بیوی کی آپس میں لڑائی وجہ نمبر ایک منفی خیالات نمبر دو غلط فہمیاں نمبر تین آدم اعتماد سب سے بڑی وجہ ایک دوسرے پر اعتماد کرنا کرنا نمبر تین آدم اعتماد کو اپنے نیاں کی اوپر سو فیصد اعتماد جب ہوگا تو دونوں کی محبت ہوگی دوسرے منفی خیالات اور غلط فہمی ہوتی ہیں جو مختلف طریقے سے ان کے گھر میں داہل ہوتی ہیں یا تو لڑکے والوں کی طرف سے داہل ہوتی ہیں اس کی بہنوں کی طرف سے داہل ہوتی ہیں یا لڑکی والوں کی طرف سے یہ سب کا صرف اور صرف ایک ہی حل ہے کہ آپ کسی کی بات پر یقین نہ رکھیں کوئی بھی آپ کو غلط مشورہ غلط بات یا یوں کہے کہ فنان نے آپ کے بارے میں یہ بات کی کہ آپ کے نیاں نے فنان وقت یہ کام کیا فوراں کہیں سبر میہ آجے تو ہم میں اس کے سامنے بات کروں گی یا میری بیگم یا میری بیوی آجے تو ہم اس کے سامنے یہ مسئلہ رکھیں گے جب آپ یہ کام شروع کریں گے تو غلط فہمی پیدا کرنے والے لوگ خود پہل آہستہ ایسا دور ہو جائیں گے اب ہم آتے ہیں وظیفے کی طرف یہ دو چیز تھی آدم اعتماد غلط فہمی کہ کوئی بھی شخص آپ کو اگر یوں کہے کہ فلاں کام ہو گیا آپ کے میہ نے یہ کر دیا یا میہ سے کہ بیوی نے یہ کر دیا تو بجائے اس کی بات پہ یقین کرنے کہ اسی کو پکڑیں کہیں چلو چلتے ہیں میہ کے ساتھ یہ شام کو میہ کے پاس بیٹھیں گے آپ نے ہونا ہے ذرازر ہونا ہے جب آپ یہ کام شروع کریں گے تو غلط فہمی پیدا کرنے والے اکثر دوسرے لوگ ہوتے ہیں غیر ہوتے ہیں جو آپ کی محبت کو نہیں دیکھ سکتے آپ کی خوشی کو نہیں دیکھ سکتے آپ کی اتفاق کو نہیں دیکھ سکتے آپ کی بچوں کو آپ کی والدین کی محبت کو نہیں دیکھ سکتے اس سے آپ کی غلطیں یہ دور ہو جائیں گی اور ایسے لوگ آپ سے دور ہو جائیں گے اب آتے ہیں وظیفے کی طرف سب سے بالکل آسان وظیفہ ہے جب میہ آپ کا گھر لوٹے حافظ سے آئے کاروبار سے آئے دھکان سے آئے جہاں سے بھی آئے سب سے پہلے آپ اسے پانی کے گلاس تھما دیں اس کے سامنے جوتر اور چپل رکھیں اور اس سے پوچھیں آپ چائے کے ساتھ کوئی چیز بریڈ اس کے وغیرہ نوش فرمائیں گے یا نہیں آپ کے چند محبت بڑے الفاظ اس کے دل پر ایسے حسرانداد ہوں گے کہ وہ بڑی سے بڑی غلطیوں جو نا ان پہ درگزر کر دے گا اس کے بعد بساوقات جو بھی ہو آپ نے چپ کا تعلق لگانے ہیں آپ نے آگے سے زبان بند کرنی ہے جگڑے اور فساد لڑی کا بالخصوص گریلوں جگڑوں کا حل صرف و صرف یہ ہے کہ آپ نے آگے سے زبان بند کرنی ہے اور صرف اور صرف دو کام کرنی ہے خواہ میاں ہو جو خواہ بیوی ہو صرف دو یا ودودو بالکل آسان ہے اس کو قصد سے پڑھیں بالخصوص میاں جب گھر پہ ہو اس کے سامنے چکر لگاتے ہو دل میں یا ودودو یا میاں نے پڑھنا ہے تو یا ودودو اور استغفار یہ تین کام آپ کرنے میاں سے محبت میاں سے پوچھنا کشنا چاہے وغیرہ چیز کی نمبر دو اس کے سامنے بالکل چپ کا تعلی لگا دینا خاموش لینا چاہے ہو کتنا ہی غصے میں ہوں اس وقت نمبر تین اگر اس کے والدین خیات ہیں ان کے ساتھ محبت بھرے الفاظ ان کے خیال لکھنا اور نمبر چار یا ودودو کم از کم دو سو بار صبح دو سو بار دوپیر کو دو سو بار شام کو یہ دو دو ٹیبلٹ صبح دوپیر شام کو اپنے کھانے اور اس طرح استغفار اللہ رب العزت آمین محبت اتفاق اور اتحاد نصیب فرمائے اگر آپ کی آپ کو ہماری یہ ویڈیو اور قرآن و سنت شریعت کے مطابق جو وصائفہ مطابق اچھے لگے تو ہمارے چینل ہیپی لائف کو ضرور سب قرآن کیجئے گا لائک کیجئے گا کمٹ دیجئے گا اللہ حافظ